اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن و خیم اس ویڈیو میں میں پانچ اہم نبوی نصیحتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ہے جو مجھ سے یہ خاص باتیں سیکھ لے پھر وہ خود عمل کرے یا دوسرے باعمل لوگوں کو بتائے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از راہ شفقت میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لیا اور گن کر یہ پانچ باتیں بتلائیں پہلی نصیحت جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں ان سے بچو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤگے یعنی جو چیزیں اللہ تعالی نے حرام قرار دی ہیں اگر انسان ان حرام چیزوں سے بچے تو یہ بھی ایک بہترین عبادت ہے جیسے اللہ تعالی نے شراب پینے سے جھوٹ بولنے سے زنا کے قریب جانے سے نمازوں کو چھوڑنے سے اور بھی اس قسم کے جو بڑے گناہ ہیں ان سے بچنے کا حکم دیا ہے تو انسان کو چاہیے کہ ان تمام تر حرام چیزوں سے بچے تو وہ ایک بہترین عبادت گزار انسان بن سکتا ہے دوسری نصیحت اللہ تعالی کی تقسیم پر راضی رہو تم سب سے بڑے دولت مند بن جاؤگے اگر ہم دنیا کے اندر نظر دوڑائیں تو مالی حیثیت سے ہمیں مختلف قسم کے لوگ ملتے ہیں کچھ لوگ امیر ہوتے ہیں کچھ غریب ہوتے ہیں تو انسان کی مالی حیثیت جیسی بھی ہو وہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے والا ہو اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہو کیونکہ بہت سے مالدار لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ تو بہت ہے لیکن ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے ان کے پاس صحت نہیں ہے اور وہ ترہ ترہ کی آزمائشوں کا شکار ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس مال اور پیسہ اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن وہ سکون سے زندگی بسر کرتے ہیں صحت یابی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور اللہ تعالی نے انہیں ترہ ترہ کی آزمائشوں اور پریشانیوں سے دور رکھا ہے تیسری نصیحت اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تم کامل مومن بن جاؤگے جیسے انسان کے اوپر اس کے گھر والوں کے حقوق ہوتے ہیں اسی طرح ان کے پڑوسیوں کے حقوق بھی ہوتے ہیں انسان کو چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ دے اور ان کے دکھ سکھ میں شریک ہو اور ان کا ساتھ دے چوتھی نصیحت جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو تم سچے مسلمان بن جاؤگے انسان جب کسی دوسرے انسان کو کوئی چیز دینے کا ارادہ کرے تو پھر اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو چیز میں دینے والا ہوں کیا یہ اچھی ہے کیا یہ پسندیدہ ہے میرے نزدیک اگر اس کے نزدیک پسندیدہ اور اچھی ہو تب ہی وہ دوسرے انسان کو دے اور اگر وہ چیز ایسی ہو جسے وہ خود پسند نہیں کرتا اس میں کوئی عیب ہو اس میں کوئی نقص ہو تو پھر اس کو وہ چیز دوسروں کو نہیں دینی چاہیے پانچویں نصیحت زیادہ ہنسی سے بچو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے انسان کو اپنی زندگی میں ہلکا پھلکا ہنسی مزاق تو کرنا چاہیے مزاق ایسا ہو جس سے کسی کا دل نہ دکھے اور ہلکی پھلکی تفریح بھی کرنی چاہیے اور تفریح بھی ایسی ہو جس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاورزی نہ ہو تو ایسا ہنسی مزاق اور ایسی تفریح کی انسان کو اجازت ہے لیکن زیادہ ہنسی مزاق نہیں کرنا چاہیے کیونکہ زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے اس کا روپ ختم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام نصیحتوں پر عمل کرنے والا بنائے آمین اس عمل کو خود بھی کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں جزاک اللہ موسیقی